آج میں بنا ہوں گی بہت ہی مزیدار سابت مسور کی ڈال ایک پاو میں نے مسور کی ڈال لی ہے اسے میں نے چھتہ ساف کر کے دولی ہے دو تین باہر اسے پانی میں دولینا ڈال ڈال لیں گے تین گلاس پانی ڈال لیں گے یہ میں نے سٹیل کے گلاس سے پانی لیا ہے لسن ڈال لیں گے لسن میں نے سابت ڈال لیا ایک بری کٹا ہوئے ٹماتر ڈال لیں گے بری کٹی ہوئی تین سبز مچ ڈال لیں گے آدھی چمچی سابت دنیا آدھی چمچی سابت زیرا آدھا چمچ نمک ڈال لیں گے نمک آپ نے زورت کے حساب سے ڈال سکتے ہیں آدھا چمچ پیسی ہوئی لال مچ ڈال لیں گے آدھا چمچ حل دیپورڈ ڈال لیں گے دو چمچ آئل ڈال لیں گے سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب پانی کو بالا آنتا کیسے ہی چھوڑ دیتے ہیں پانی کو بالا آ چکا ہے اب چلے کی آنچکوں بلکل ہلکی کر دیں گے آدھے گینٹے کے لئے ڈکر لگا دیں گے سابت مسور کی ڈال آدھے گینٹے سے پہلے نہیں پکتی تیس منٹ ہو چکے ہیں ڈکروں تار لیں گے آپ دے سکتے ہیں ڈال ہماری پک چکی ہے اب ڈال کو نیچے اتار لیں گے تھوڑا سا آئل میں نے پہلے ڈالا تھا تھوڑا آئل اب ڈال لیں گے چار چمچ آئل ڈالا میں نے ابھی بریے کٹا ہوا پیاس ڈال لیں گے پیاس کو برون کر لیں گے سرخ لال میٹھ ڈال لیں گے اسے بھی ساتھ میں برون ہونے دیں گے پیاس ہمارا برون ہو چکا ہے اب چلے کو بند کر دیں گے تڑکے کو ڈال میں ڈال لیں گے اب دوبارہ اسے پانچ منٹ کے لئے پکا لیں گے ساتھ میں سبزدنیاں بھی ڈال لیں گے آدھا چمچ گرم مسالہ ڈال لیں گے مکس کر لیں گے آپ ڈال کو پریشر میں بھی پکا سکتے ہیں اس کو پریشر میں پندرہ منٹ کے لئے پکا لینا پریشر میں پکانا چاہتے ہو تو آپ ضرور اس طریقے سے لازمی بنا کے دیکھیں اس طریقے سے ڈال بہت ہی مزیقی بنتی ہے یہ ثابت مسور کی ڈال ہے آپ ضرور اس طریقے سے لازمی بنا کے دیکھیں آپ دے سکتے ہیں پانچ منٹ تک میں نے پکا لیا ہے ثابت مسور کی ڈال ہماری کتنی اچھی بنی ہے آپ اسے پلیٹ میں ڈال لیں گے آپ دے سکتے ہیں ثابت مسور کی ڈال ہماری کتنی ہی اچھی بنی ہے آپ ضرور اس طریقے سے لازمی بنا کے دیکھیں یہ چاول کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی مزے کی ہے ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں